لال سنگھ چڑڈہ کی ٹریلر کی ریلیز سے پہلے ہندو سنگٹھن نے جلا آئے آمیر خان کے پوشٹر دوستو جیسا کن دنوں آمیر خان اپنی فلم لال سنگھ چڑڈہ کو لے کر سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں اور وجلد اس فلم کے ٹریلر کو بھی ریلیز کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ فلم کا ٹریلر کل یعنی 29 میرے کو ریلیز ہونے والا ہے لیکن اس فلم کے ٹریلر کے ریلیز سے ہی پہلے لوگوں نے آمیر خان کا جھم کر ویروت کیا ہے بتا دے کہ لمبے وقت کے بعد آمیر خان اس فلم کو لے کر تھیاٹر میں آنے والے ہیں لیکن فلم کے ریلیز سے پہلے ہی آمیر خان کو لے کر ویواز شروع ہو گیا ہے دوستو آئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر آمیر خان کے خلاف یہ پردشن کیا کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق سلطان پور کے وجیت ہوا خام میں ہندو وادی سنگٹھن نے ویروت درج کروایا ہے ان کا کہنا ہے 29 میز جس دن آئی پی ایل کا فنال ہے جس دن فلم کا ٹریلر ریلیز کیا جائے گا اس دن بھی یہ ویروت پردشن کریں گے پردش کے اپادیکش راہوٹسی کا کہنا ہے آمیر خان کو آئی پی ایل میں بلائی گیا ہے آمیر خان اکثر بارت کے سنسکروتی اور سبیتہ کے خلاف بولتے رہتے ہیں یہ وہی آمیر خان ہے جو ہجاب کے سب سے بڑے سمرتک ہیں ان کی خود کی بیٹی فیس بوک اور گوگل پر کیسی تصویریں پوشٹ کرتی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کی بیوی کو بھی بھارت میں رہنے سے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں کو ہمارا آئی پی ایل منیجمنٹ کیسے انوائٹ کر سکتا ہے اس سے سبھی سناتنی کو پریشانی ہیں آمیر کو ہٹایا جانا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم دلی تک جائیں گے آندولن کریں گے ویسے بھی سناتن رکشک سے نہ کئی جلوں میں پردیشن کر رہی ہے تو دوستو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آمیر خان کی خلاف یہ پردیشن کیوں کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سوچتے ہو اس خبر پر اپنی پرتیقریہ ہمیں گمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں